ہلو فرنس اسلام علیکم میری یوٹیوب فیملی کیسے آپ فرنس آج ہماری ویڈیو کچھ ایسی چیزوں پر ہے جنہیں ہمیں آج سے اکٹھا کرنا چاہیے اور اپنے پاس رکھنا چاہیے کیونکہ اب ملک کے حالات کافی خراب ہو چکے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مزید اس سے بھی خراب ہو جائیں تو اس لیے ہمیں اپنے بارے میں خود ہی سوچنا چاہیے کیونکہ پاکستان کے ہیں کمران تو پاکستان کے بارے میں کچھ بھی نہیں سوچ رہی اس لیے عوام کو اپنی مدد خود ہی کرنی ہے تو آپ کو اپنا فیوچر سکیور کرنا ہے اور اپنی جو فیملی ہے اگر آپن میریٹ ہیں تو اپنی فیملی کا ظاہر بات ہے اور میریٹ ہیں تو آپ کے بچے گھر والے سب تو ان کو خیال کرنے کے لیے ان کو سکیور کرنے کے لیے آپ کو یہ سب چیزیں کلیکٹ کرنی ہے اور اپنے پاس سیف رکھنی ہے جی ہاں فرینڈس ان میں سب سے پہلے جو چیز ہے وہ ہے گولڈ کی گولڈس آج کل گولڈ کی پرائیس جو ہیں بہت ہی زیادہ ہائی ہو رہی ہیں ڈے پہ ڈے جو ہیں اس میں بہت زیادہ پرائیس میں آپ کو دیکھا ہے اصافہ کتنا ہو رہا ہے آپ نے تو اس وجہ سے آپ جو ہے گولڈ خریدیں اور گولڈ کو آپ اپنے پاس سیف کر لیں تو یہ بہت اچھا اپشن ہے ان فیوچر آپ کے یہ کام آئے گا کیونکہ آپ جب بھی چاہیں آئیے آپ کے پیسے ہیں آپ جب بھی چاہیں ان کو سیل کر سکتے ہیں گولڈ کو اور اپنی ضرورت پوری کر سکتے ہیں فرینڈز گولڈ کے حوالے سے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آپ نے جو بھی گولڈ خریدنا ہے پہلے تو آپ نیکوشش کرنی ہے کہ آپ جولڈی وغیرہ مت خریدیں آپ گولڈ کے بسکٹ وغیرہ خریدیں گولڈ کے سکے خریدیں گولڈ کوئنس خریدیں تو وہ زیادہ بہتر ہیں لیکن اگر آپ فی میلز ہیں یا اپنی فی میلز کے لیے جولڈی خریدنا چاہتے ہیں تو آپ کم از کم یہ کوشش کریں کہ آپ وہ جولڈی خریدیں جس میں کوئی بھی دوسری آرٹیفیشل چیز نہ لگی ہو جیسا کہ کوئی نگینے وغیرہ موٹی وغیرہ اور اس طرح کی کوئی بھی چیز آپ اس میں نہ لگوائیں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ فرینڈز اگر آپ پھر اس کو بیچیں گے تو پھر وہ نگینے سب نکال کر اس کا وزن کافی کم ہو جائے گا اور پھر آپ کو اس میں کی صحیح رینج نہیں ملے گی اس وجہ سے آپ صرف گولڈ ہی خریدیں اور گولڈ کی چیزیں خریدیں ساتھ کوئی نگینے وغیرہ مت خریدیں اگر کوئی جولڈی خرید رہے ہیں تو اگر جولڈی نہیں خرید رہے تو بہتر ہے آپ گولڈ کے سکے خرید لیں اور گولڈ کے بسکٹ وغیرہ خرید لیں تو وہ زیادہ بہتر ہے وہ ایک بیسٹ طریقہ ہے کل کو آپ کی یہ بہت ہی کام آئیں گے آپ کے جو بچے ہیں ان کے کام آئیں گے یا آپ کے والدین کے کام آئیں گے فیملی کے کام آئیں گے جب بھی کوئی پریشانی ہے تو آپ اس کو سیل کر کے اپنی تمام ضروریات کو پورا کر سکتے ہیں یہاں فرنڈز جو دوسری چیز ہے وہ ہے آپ اس کے بعد اگر آپ جاتے ہیں کہ آپ کوئی اور چیز خریدیں تو اس کے بعد اگر آپ کے پاس پیسے ہیں تو آپ اس کے بعد کوئی تینار خرید لیں کچھ کرنسیز ایسی ہیں جو وہ ہوتی جن کی پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی زیادہ ہائی لیول کی کرنسی ہیں تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں کہ سب سے زیادہ کوئی تینار خریدیں گے تو ڈے بائی ڈے اس کا بھی ریٹ بہت زیادہ ہیوی ہو رہا ہے تو ان شوچر وہ بھی آپ کے بہت کام آئے گا جو کوئی تینار آج آپ پانسو یا چھے سو میں خریدیں گے ایک سال میں تقریباً وہ آپ کا ایک ہزار کے قریب ہوگاً ایک کوئی تینار آپ کا ایک ہزار کا کنورٹ ہوگا تو آپ کا اس میں بہت ہی زیادہ فائدہ ہے کہ اگر آپ جو چیز آج پانسو یا چھے سو میں خرید رہے ہیں ایک سال سے بھی پہلے آپ کی وہ ایک ہزار میں سیل ہو جائے گی تو یہ بھی ایک اچھا بسنس کرنے کا طریقہ ہے آپ یہ بھی خرید سکتے ہیں یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اور اس سے آپ کو کوئی پریشانی بھی نہیں ہونے والی کوئی بسنس میں انویسٹ نہیں کرنا کہیں بھی نہیں جانا آپ صرف ویسٹر نینی سے کرنسی چینج کریں اور کوئی تینار خریدیں اور اپنے پاس رکھ لیں اور جب آپ کو ضرورت ہو جب آپ دیکھیں کہ سٹوک مارکٹ میں اچھا ریٹ ہے آپ کو اچھا ریٹ مل رہا ہے تو آپ اس کو ایکس چینج کروا لیں اس کے بعد فرنٹ جو دوسری کرنسی ہے وہ میں آپ کو بتا رہی ہوں دوسری کرنسی ہے امانی ریال امانی ریال جو ہے وہ کوئی تینار سے تھوڑا سا کم ہے ہنڈرٹ تو لیکن وہ بھی بہت اچھی کرنسی ہے اس کے پرائز بھی صحیح مل جاتے ہیں آپ کو آپ وہ بھی بائے کر سکتے ہیں وہ آپ کو آج کل تقریباً چار سو سے پانچ سو کی رینج میں ملتا ہے اور وہ بھی ایسے ڈے بائٹے اس کی کیمت بہت زیادہ اسمانوں کو چھو رہی ہے تو جب بھی آپ اس کو سیل کریں گے تو بھی آپ کو اس کی اچھا پروفٹ ملے گا آپ کو کوئی کچھ بھی بزنس کرنے کی ضرورت نہیں ہے کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے انویسمنٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کچھ بزنس مینج کرنے کی ضرورت نہیں ہے جسٹ آپ خریدیں اور اپنے پاس رکھ لیں اور اپنے پاس رکھیں اور جب آپ کا دل چاہے آپ دیکھیں کہ مارکٹ میرت اچھا چل رہا ہے تو آپ اس کو سیل کریں فرینڈ اس کے بعد اگر آپ کے پاس گولڈ خریدنے کے بھی پیسے نہیں ہیں گولڈ زیادہ مہنگا تو آپ اس کے گولڈ نہیں خرید سکتے تو آپ چاندی خرید لیں اس کے بھی کافی اچھی پرائز ہے کیونکہ آپ اگر گولڈ کم اختار میں خرید لیں تو آپ جو ہے سلور ہے وہ آپ زیادہ خرید سکتے ہیں یعنی کہ چاندی جو ہے وہ آپ زیادہ خرید سکتے ہیں تو آپ چاندی بھی اس طرح خرید سکتے ہیں تو چاندی کی مضمویں بھی کافی زیادہ اضافہ ہو رہا ہے چاندی بھی آپ کے بہت کام آنے والے جہاں آپ ایک تولہ سونا خریدیں وہیں آپ دس تولے چاندی خرید لیں تو وہ بھی آپ کے لئے ایک اچھا طریقہ ہے جو پروفٹ کے لئے اور آپ اس میں ایک اچھا مارجن رکھ کر اپنا جو ہے پروفٹ نکال سکتے ہیں جب آپ کو ضرورت پڑے اور اگر آپ سونا یا چاندی نہیں بیچیں نہ بھی بیچیں تو کل کو جب آپ کے بچوں کی شادی ہوگی تو بھی آپ کی یہ بہت ہی کام آنے والا ہے کیونکہ تب تک بہت مہنگائی ہو چکی ہوگی اگر آپ کے بچے ابھی چھوٹے ہیں بیس سال بعد جب وہ بڑے ہوگے تو ان کی شادی کا ٹائم آئے گا تو بہت ہوتی یہ سونا چاندی یہ بہت چیزیں بہت مہنگی ہو چکی ہوگی تو آج کے لئے اگر آپ خرید لیتے ہیں تو یہ آپ کے کل کو بہت زیادہ فائدہ دینے والے ہیں اگر آپ سہل نام بھی کریں تو اور گرنسی جو میں نے آپ کو بتائی ہے ایک میں نے کوئی دینار بتائی ہے اور دوسری میں نے امانی ریال بتائی ہے یہ پانچ سو سے چھ سو کے درمیان ہیں اگر آپ کے پاس اگر آپ یہ خریدنا چاہتے ہیں تو یہ بھی بہت اچھا اپشن ہے اگر آپ یہ نہیں خریدنا چاہتے ہیں یا پھر آپ کے پاس تھوڑی سی پیسوں کی کمی ہے تو آپ اس کی جگہ یورو بھی خرید سکتے ہیں جی ہم فرنسی یورو کا آج کل ریٹ دو سو ستانوے تین سو تک چلا جاتا ہے تین سو سے اوپر بھی گیا ہے تین سو ایک رپے تین سو دور پہ تو آج اگر آپ یہ یورو خریدتے ہیں تو یہ ڈے بیٹے اس کا بھی ریٹ کافی بڑھ رہا ہے تو آپ کو اس میں بھی کافی پروفٹ ہو سکتا ہے اور یہ یقیناً ہے کہ اس میں کافی پروفٹ ہوتا ہے آپ آج یورو خرید کے لکھ لیں تو کل کو آپ کو یورو میں بھی اچھا پروفٹ ہوگا اسی طرح اگر آپ ڈولر خریدنا چاہتے ہیں تو آپ ڈولر بھی خرید سکتے ہیں ڈولر میں بھی کافی جو ہے مارجن ہے جب بھی آپ دیکھیں سٹوک مارکٹ میں تو آپ ڈولر سیل کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی آپ کو پروفٹ مل سکتا ہے آپ کو اس میں اچھا خاصا مارجن مل جاتا ہے آپ اس کو تھوڑا عرصہ رکھیں اور جب دیکھیں کہ ریٹ صحیح ہے یا پھر جب آپ کو ضرورت بڑھے گا آپ کو ضرورت نہیں تو آپ ایکسچینج نہ کرائیں اگر آپ کوئشت ضرورت ہے تو آپ اس کو ایکسچینج کرا لیں کیونکہ ڈیو بڑھے گا اور پھر آپ کو یہ جتنا آپ اس کو زیادہ دیر تک اپنے پاس رکھیں گے ڈولر کو یورو کو یا بھی کوئی بھی کرنسی ہے یا گولڈ ہے تو ان فیوچر یہ مہنگا ہوگا اور یہ آپ کے بہت کام آئے گا جی ہاں فرینڈز اسی طرح آپ بٹکوئن بھی خرید سکتے ہیں کوئی کرپٹو کرنسی میں سے کوئی بھی آپ جو ہے کرنسی خرید لیں بٹکوئن خرید لیں ایتھریم خرید لیں تو یہ بھی ایک آپ کے لئے بہت ہی اچھا اپشن ہے پیسے کمانے کا اور اس سے اچھا اپشن تو آپ کو کوئی میل ہی نہیں سکتا اگر آپ بٹکوئن یا ایتھریم بی ٹی سی میں سے کوئی کرنسی بھی آپ خرید لیں تو یہ کمال کیا اور اس میں پروفٹ تو کمال ہی ہے سٹوک مارکٹ میں آپ جب بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ سمجھتے ہیں اس مارکٹ کو تو اس سے پروفٹ آپ کہیں بھی نہیں کمال سکتے ہیں یہ کچھ اہم معلومات تھی جو میں نے آپ کو دی ہے اس پر غور کیجئے گا ان فیوچر یہ آپ کے لئے کام آئے گی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگیں تو میری ویڈیوز کو لائک کریں اور میرے چینل کو سبکرائب کریں اور آپ کمنٹ کریں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لکھتے ہیں اور کیا یہ انفرمیٹیو ہیں آپ کے لئے فرنس کافی سرچ کر کے میں نے اس ویڈیو پر بہت محنت کیا اور اس کو آپ کے لئے بنایا ہے تاکہ میری ویڈیوز کچھ آپ کے کام آسکیں اور آپ ان سے کچھ فائدہ اٹھا سکیں اپنا فیوچر سیکیور کر سکیں جی آپ فرنس دیکھ لیں آپ کو اگر ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں اور آپ کے لئے فائدہ ہیں مند ہیں تو پلیز ان کو لائک سرور کیا کریں تھنکس فور واشنگ اللہ حافظ